نکاح اور جنازہ پڑھانا صرف علماء کی ضرورت موڑی ہے امت کو رہنمائی کون دے گا حلال اور حرام کی فکر کون دے گا مزار کے احکام کون بتائے گا یہ ہے علماء کا بنیادی اور اساسی کام صرف ایک مذہب کے مسائل سے واقف ہونے سے آج کی جدید مسائل ہل نہیں ہوتے بلکہ ضروری ہے کہ تمام فقہی مذاہب اور آراء پر آپ کی نظر ہوں پورا درس نظامی اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح پڑھ لیا جائے تو اس میں علوم عصریہ کو حاصل کرنے کی بلقوت استعداد علا وجہ العتم پیدا ہو جاتی ہے استلاحات کو درہ سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ انگریش استلاحات کو سمجھئے اب آپ لوگ بیہ سلم پڑھتے ہیں تو بیہ سلم کے شروع میں آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں نو معلوم ہونی چاہیے کیفیت معلوم ہونی چاہیے اب آپ کسی مرکز الاقتصاد الاسلامی کے تحت وہاں پر کوئی بینکنگ کا کورس کرانے والا سلم پر جب مقالہ پیش کرے گا تو یہی بات جو آپ لوگوں نے درسگاہ کے اندر پڑھی ہے لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں بیان کرے گا وہ پتہ کیا کہے گا وہ کہے گا کاؤنٹیٹی معلوم ہونی چاہیے کوالٹی معلوم ہونی چاہیے وہ شخص عالم نہیں ہے جو زمانے کے حوادثات سے اپنے آپ کو نہیں بدلتا اس وقت اسلامی بینکوں کے اندر سود سے بچنے کا بہت بڑا متبادل ایک مرابحہ ہے فورس ایک بہت بڑی مارکیڑ ہے جس کے اندر بڑی مقدار میں مختلف کرنسیز کا کربار کیا جاتا ہے فقال تعالی ایضا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع تو اس کا حکم اسا ہے کہ هذه عملیت ربویت فلا تجوز الربا سبعون جزءا ایسرها ان ينکح الرجل امه موسیقی